ملکو کا دیانی ہے ملکو مرتد ہے مرکو کاہر ہے مجھے سمجھ لگ گیا کہ ایک تو یہ نالی صاف کرنے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں اگر ان کو یہ تاسک دیا جائے کہ تم نے اتنے پیسے لے کے ملے میں ننگا پھرنا ہے یہ بغیرتی کا بھی دوگلا پانا آپ نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا اتنا اتنا بغیرت ہے مطلب اس ٹائم کا فیراؤن بھی جو ہے اگر آج زندہ کر دیا جائے وہ بھی ان کے مو پہ تھوک کر جائے کہ تم تم میرے سے بھی بڑے بغیرت کوئی یہ کہا کہ جائے جائے تو کافر ہے تو سا نصیت کریں گا ہاں تو نصیت کریں گا چاہتی ماں پہ اپنی ننگی کریں گے السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب کھیلے سو ہوں گے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اچھا جی آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق ملکو بھائی صاحب کی بہت پیاری مزیدار قسم کی باتوں والی ویڈیو میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والی ہوں تو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واج کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو فرس ٹائم آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ کسی اور ٹاپک پہ ہے تو وہ بھی آپ لوگوں نے ضرور دیکھنی ہے مہینے چھے مہینوں میں یہ ریزلٹ آپ کے گھروں میں دیکھے گا پھر آپ دیکھنا چاہیے موننگ میں ایک لائیو میں نے دیکھی کراچی کی لائیو تھی اور وہ ماں بیٹھی بیٹھی ہوئی تھی تبسم ملک کے نام سے آئی ڈی تھی اور اس نے بڑی اس نے آپ کو بڑی گالیاں دی ہیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں میرے دوست نے روکی خان نے مجھے وہ ان کی لائیو شیئر کی اور میں وہاں پہ چلا گیا خیر وہاں پہ جس طرح میں نے ان کے ایکٹ دیکھے کہ ہاں ہمارے پہ بنا ہمارے پہ بات کر ہمارے پہ بات کر مجھے سمجھ لگ گیا کہ ایک تو یہ نالی صاف کرنے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں اگر ان کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ تم نے اتنے پیسے لے کے مہلے میں ننگا پھرنا ہے یہ آرام سے اپنے کپڑے اتارے گی یہ مارک نام نہیں لیں گا ایک خود عورت جو ہے ماں بیسیکلی وہ جب خود بغیر دپٹے کے اور اپنی چھاتیاں نکال نکال اس طرح سامنے بیٹھے گی اور جان جان کے ایسے ایسے کرے گی کہ لوگ مجھے دیکھیں میری بیٹی کو دیکھیں ان لوگوں کی کوئی اوقات نہیں ہے اور اگر وہ لوگ اس دنیا سے لقصت ہو جائیں گے تو مجھے افسوس بھی نہیں ہوگا جی بلکل ایسے ہی ہے اب وہ بم دماغے میں جاتے ہیں یا کسی ایکسیرنڈ میں اللہ تعالی ان کی جان لیتا ہے یا ویسے ہی نیچرلی لے لیتا ہے تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا کیونکہ افسوس صرف اسی انسان کا ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھی ہوتے ہیں جس کو دنیا اچھے سے جانتی ہو اور جس کی دنیا کے اندر کچھ پوزیٹیوٹی ہو جس میں جو پوزیٹیوٹی بھلا کے گیا ہو کچھ اچھے کام کر کے گیا ہو جی تو اس کے لیے افسوس ہوتا ہے ایسے جو جن کی آپ بات کر رہی ہیں ان کے چلے جانے سے بس ہم یہی کہیں گے ایسا یہ اچھا میں نے جب ان کی لائیو میں بولا کہ آپ کا میں نے نام لیا پتہ نہیں میں نے کیا بولا تھا تو آگے سے بولتی ہے تم اس کی تنی سائٹ کیوں لے رہی ہو تمہارا کیا لگتا ہے وہ میں نے کہا اپنا دماغ ساف کریں کچھ شرم کریں کوئی بھائی بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں میری جو آج موڈریٹر ہے وہ نہیں ہے ابھی کیونکہ ان کو بڑی بری طریقے سے موڈریٹر ہے ہم وہ ایک تو سوشل میڈیا یوزر ہے یوز کرتی ہیں جی ناج گانا کچھ بھی نہیں مطلب صرف صرف آرٹسٹ ہے نا وہ میک اپ وغیرہ ان کی ویڈیوز لگانی یہ وہ سارا کچھ جی جی فوٹو شوٹ وغیرہ ہو گیا جس طرح برائیڈلز وغیرہ تیار ہوتی ہیں جی آج کوئی امریکہ کا بیٹھا با دوٹ ٹگے گا اب یوزر کوئی لوگ ادھر بیٹھے پاکستان میں وہ ان کی فوٹوز لگا لگا کے میرے ساتھ عجیب اور عجیب شناب قسم کی باتیں ہیں اور یہ وہ سارا کچھ ایون کہ میں یہاں پہ میری جو ادھر اور بھی موڈز ہیں جی میں نے ان کو بھی سودان کر دیا آپ لوگ بے شک اپنے اکاؤنٹس جلال بند کریں یہ لوگ اب یہ کر رہے ہیں اور دوسرا تو دوسرا پھر ریلیجن اٹیک بھی ہو رہا ہے ملکو قادیانی ہے ملکو مرتد ہے ملکو کافر ہے چلو ایک دوسرے سوری میں بات کرنا چاہوں گا کہ چلو مان لو کہ تم میں کافر ہوں لیکن پھر بھی اچھی نصیت کروں تو کسی کافر کی بھی نصیت سون لے لی چاہیے کنجروں اگر آپ کوئی صحیح کام کرو گے لوگ آپ کے خلاف بولیں گے یہ میں نے دیکھا ہے مان لیا کہ ایک نون مسلم بھی ان کو اچھی نصیت کر رہا ہے یہ کام نہ کرو تو اس کو یہ کہا کہ جائے 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 تو کافر ہے تو سا نصیت کریں گا ہاں تو نصیت کریں گا چاہتی ماں پڑا 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 ننگی کریں گے اگزاکلی ہے صحیح ہے تو ایسے لوگوں کو فالو کرنے والے بھی نہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کس مائنڈ سائٹ کے لوگ ہیں اچھا میں نے دو دن پہلے میری براد پہ بات ہو رہی تھی ہم جب جسٹ فرینڈز آپس میں بات کر رہے تھے اچھا میں کیامرے کے سامنے نہیں آتی جسٹ براڈ فن کے لیے میں آن کرتی ہوں گپ شپ ہوتی ہے فرینڈز آتے ہیں دات سے نصب آتے ہو رہی ہوتی ہیں تو کسی فرینڈ نے میرے بات کی کہ کسی میں نام نہیں لوں گی ان کا اس کی لائف پہ ملکوں کی بڑی انہوں نے بڑی گالیاں دی ہیں وہاں پر وہ شیر مارنے والے جو ہیں وہ بھی آئے تھے انہوں نے بڑی گالیاں دی تو میں نے ذرا سی آپ کی سائیڈ لی نیچے مجھے نہیں پتا بائر وائٹ کی کوئی لائف سن رہا ہوتا ہے ویسے میری لائف میں ویوز نہیں ہوتے لیکن جیسی یہ بات کرو اس طرح کی اندر آ کر وہ نیچے کومنٹس میں بیزنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں دھمکیاں دینا شروع کر دیتے ہیں ہاں ابھی دیکھیں ابھی فیلال جو انہوں نے مجھے نہ اب الٹرا پرو میکس بنا دیا ہے فیملی ٹارگٹ کرنی تھی میرے دوست تھی دیکھیں جانی مانی فیملی ہے پاکستان بر کے لوگ ان کو جانتے ہیں ٹیلی ویژن میں ان کا بہت نام ہے کر دی اس کے علاوہ عربہ تھا ویمن کارڈ کے لیے وہ بھی ڈالتی تیکسرہ عربہ تھا جو کہ لازت ہوتا ہے جس میں لوگ قتل بھی کر دیتے ہیں وہ ہے ریلیجن کارڈ میری امام میرے کو جانتی ہے وہ بھی کر لی میں ابھی وہیں کھڑوں بلکہ میں تو دادی کو بھی چک کے لیا ہوں یہ سارا کچھ ہوگی اب اس کے بعد یہ اب تو اب تو میں تو انبریک کبل ہوگی میں تو اور جس طرح ایک بات اور بولوں گی یہ پاتما کی جو مدر ہیں اس نے جس طرح آپ کی سسٹر کو یا آپ کی وائف یا وڈیور جو بھی ہیں سب کو گالیاں دیئے ہیں جس طرح کہ وہ لینگویج یوز کر رہی تھی بہت غلط تھا آپ کو گالیاں دے رہی تھی مجھے اتنا زیادہ غصہ آیا میں نے فیک آئی ڈی سے جا کر میں نے ادھر کومنٹس بھی کیے لیکن میرے کومنٹس ریموو ہو گئے وہاں سے اور جس طرح کہ وہ گندی لینگویج یوز کر رہی تھی او مائی گاڈ اگر آپ سامنے سر پر تو بٹا لے کر بیٹھ کے کسی کی ماں بہن کو اتنی گندی گالیاں دیتے ہو وہ تو وہ تو میرا ہر بات تھا دیکھیں میں تو وہ میں کروانا جا رہا تھا گالی دینے والے کو فرق پڑتا ہے اس کی سسٹم میں فرق پڑتا ہے جو سن رہا ہوتا ہے مجھے پتا ہے میں کیا ہوں آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوں میرے دیکھنے والے مجھے جانتے ہیں وہ چیز نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں کہ گالی پڑی تو غصہ آ گیا وہ چھوڑے ہیں مجھے گالی پڑتی ہے مجھے حسی آتی ہے وہ دیتا ہے گالی میرے لیے میٹر نہیں کرتا میرے لیے میٹر وہ کرتا تھا کہ اس نے اپنی دنیا کو اپنی ایک اوقات دکھا دی انظر کی جو یہ ہے نا بغیر جو کیمرے کے پیچھے ہے یہ عورت وہ اس نے دکھا دیا کیمرے کیا دیا ایسا یہ کچھ کہنا چاہیں گی اور ان کے بارے میں میں نے صرف یہی کہنا ہے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اسی طرح جو ہے نا آپ لٹکا کے رکھیں جو بھی ورڈ یوز کرتے ہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور مسئلہ کی پتا میں نے آپ کیا کرنا ہے دیکھیں یونیٹی ورکس یونیٹی ہمیشہ کام کرتی ہے میں نے ایک ووٹس ایپ کا چینل بنایا پہلے میں نے دو دن مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہوتا ہے دو دن میں نے اس پر چاند بین کی لوگوں سے دوستوں سے پوچھا جتنے بھی بندے وہاں پہ جوائن کریں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بہن بھائی اس کو کریں جوائن کہ اس میں جو جوائن کرنے میں لوگ ہوتے ہیں جو جوائن کرنے لوگ یہ چیز میں نے سیکھی تھی ہے کسی اور بندے سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں اسی طرح کی انہوں نے کمیونیٹیز بنائی ہوتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ یونیٹی ہو آپ فور ایکزامپل کہ میں کچھ ویڈیو آپ کے اس گروپ میں شیئر کرتا ہوں اور وہاں پہ میسیج اگر میری طرف سے آتا ہے کہ پلیز ریپورٹ آپ اسی ٹائم پہ اس کے اوپر اٹیک کر دیں گے نا کوئی پچاس ہاٹھ بندے ہو ٹھیک ہے اٹیک کر دیں ریپورٹ کر دیں وہ ویڈیو کا ڈیلیٹ نہیں بھی ہوتی نا فور یو فیڈ سے ہٹ جائے گی صحیح ہے بنانے کا مقصد میرا یہ ہے تو اس کی بنایا ہے میں ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا کہ آپ لوگوں کے کمپلیٹلی جو ہے وہ سیف ہے میں نے اسی اس کی بڑی تحقیقات کی ہے ایک بندہ تم سکر بندے کے نہ تو نمبر دیکھ سکتا ہے نہ تو وہاں سے کسی کو کوئی میسیج کر سکتا ہے آپ کو چوز کرنا پڑتا ہے کیا ہے کیا نہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کو چاہتے ہیں کمپلیٹلی سیف ٹھیک ہے میں آپ کو چاہتے ہیں میں پھر مڈھوڑ کروں گا آم آسیم جدون صاحب کو لیتے ہیں سعید علی بخاری بھائی میں لیتا ہوں ملکو بھائی سیلیوٹ ہے آپ کو سب سے پہلے تو جزاک اللہ آسیم بھائی کیا کہنا چاہیں گے پہلے بتائیں کہاں سے بات کریں میں بہرین سے بات کر رہا ہوں یہیں بیسٹ ہم لوگ ہم لوگ اپٹ آباد سے ہیں تو بس کہنا یہ چاہوں گا یہ بغیرتوں کا ہی ٹاپک ہے ایک ریلیٹڈ ٹاپک تو دیز بغیرت روز آج کل پنچائتیں بیٹھی جا رہی ہیں اگینسٹ ملکو یا اینی پیپل مجھے وہ لوگوں پہ عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے کہ سارے بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا میں وہ کر لوں گا فرسٹ آف آل آپ ایجنسیز کی بات کر رہے ہیں آپ ڈانز کی بات کر رہے ہیں آپ مافیاز کی بات کر رہے ہیں وہ لوگوں کو کنجروں کے لیے ٹائم نہیں ہے اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں یہ ریکارڈ ہو کے مجھے لگتا ہے کہ آگے جب پہنچے گی تو پھر ایک اور براؤڈ لگے گی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کلیئر کٹ یہ جو اوپر یہ بچی فروش جو عورت ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے ابیوزر جن کی پوری ہسٹری ٹک ٹاک کی دیکھی جائے تو انہوں نے جو ایون کے ٹک ٹاک پہ نہیں ہے جو کہ کوئی پردے دار عورت بھی ہوگی نہ اس کی بھی فوٹو لگا کے وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں مردانگی کی وہ باتیں بہت کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی مردانگی صرف اتنے حد تک ہے آسیم بھائی کہ وہ فوٹوز نکال کے بس فیمل کی فوٹو لگا کے گالی دینا شروع کر دیتے ہیں تیری ماں کی اس کا یہ تو اس کا وہ اس کا فلانا اس کا ڈپ کانا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ان کی مردانگی کا ایک تو کیلبر ہے کہ جو ایک نمبر کے اولیڈی بغیرت سیٹیفائیڈ بغیرت قرار دے دیے گئے ہیں وہ لوگ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں اچھا اوپر سے بغیرتی پہ جو ہے نو وہ اب سونے پہ سواگا سیر پہ سوا سیر کی بغیرتی چکریں کہ وہ اپنے کانٹنٹ میں اپلوڈ کرتے ہیں اچھے ویوز اور لائکس کے لیے بیسیکلی کیونکہ کانٹنٹ تھوڑا اچھا اور پوزیٹیف ہو طرف نکل پڑی ہیں مناحل والا جو کام ہوا جو اس نے اپنا خود با خود بغیرتی کی جو ہے اس پہ بات کی جا رہی ہے لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت غلط کیا نہیں کرنا چاہیے باقی جتنی بھی سوشل میڈیا کی اور لڑکی ہیں اسے سبق حاصل کرو اور وہی بغیرت بندے ان کی براؤڈز پہ بیٹھتے ہیں اور پھر ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ بلکل ٹھیک کریں آپ کی بچی جو ہے وہ اچھا کر رہی ہے یہ بغیرتی کا بھی دوگلا پانا آپ نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا اتنا اتنا بغیرت ہے مطلب اس ٹائم کا فیرون بھی جو ہے اگر آج زندہ کر دیا جائے وہ بھی ان کے موہ پہ تھوک کر جائے کہ تم تم میرے سے بھی بڑے بغیرت نکلے یہی ہے حقیقت ہے حقیقت پہ بات کر رہے ہیں آپ یہی چیز کیوں کافی دن سے میں اتنا چلے سوشل میڈیا یوز کرتا نہیں ہوں بس یہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ کا اصل میں مجھے آ جاتا ہے نوٹفیکیشن کے ملکو بھائی بھی آن لائن آگئے ہیں تو میں نے چلو ذرا اٹلیسٹ کم از کم بندہ سٹریٹ فارڈ بات تو کرتا ہے آسین بھائی کیا ان کے لیے کیا میسید دینا چاہیں گے کیونکہ یہ فیک اکاؤنٹر سے مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں ایون کے ان کا دیور صاحب جو ہے نا جو ان کے ایک بغیرت بیٹے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پلیز آپ کچھ ایسی بھی رہا چاہیے ایک ہوتے ہیں جو غلط کام کرنے والی عورتیں ہیں ٹھیک ہے میں وہ ان کے لیے الفاظ استعمال نہیں کروں گا جو بھی کر رہا ہوں میں ہی چاہتا میں ہی چاہتا ایک دیریکٹ کھل کے سامنے آ رہی ہیں کہ میں ایسی ہوں لیکن یہ جو فیملی ہے جو بھی ان کے ویڈیوز کافی ٹائم سے تھوڑا چیک کیے تو بس وہ ہی آ رہی ہے کہ جھوٹ سے مت چلو یا سیدھی بات بولو کہ ہاں ہم لوگ کمانے آئے ہیں جو بھی ہمیں ہمیں کریں لیکن اس طرح جھوٹ کر کے اور یہ سب کر کے یہ ذرا ٹھیک نہیں لگا